السلام علیکم ڈیئر کانڈیڈیٹس کیا آل چال ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جابز سٹیشن یوٹیوب شینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آج حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کی ساتھ جس میں ہم پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ثروہ نیب تحصیل دار کی جو برتیاں ہو رہی ہیں جن کے ریٹن ٹیسٹ جو ہی وہ کنڈکٹ کیے جا چکے تھے اور ان کے ڈیویین وائز جو ہیں اب ریزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں اور چونکہ ان کی اب ڈی ایم سیز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں جن ڈیویینز کے ریزلٹ آگئے ہیں تو ہم آج ان کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کٹ آف میرٹ کتنا تھا وومن میرٹ کتنا تھا اور سپیشل برسن کوٹا جو تھا اس کا میرٹ کتنا تھا اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ انفرمیشن ہے آباؤڈ پنجاب پبلک سرویس کمیشن جابز اور کسی بھی طرح کی جو جابز ہیں ان کی جو انفرمیشن ہے ان کے بارے میں ریسنٹ جو اپ ڈیٹس ہیں تاکہ ان سے آپ آگاہ رکھیں تو نیاب تحصیل دار کی جو بھرتی ہیں ان کی تھوڑا بیک گراؤنڈ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گیارہ اکتوبر دوہزار بیس کے اندر یہ ایڈورٹائز میٹ آئی تھی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے طرح اور اس ایڈ کے اندر تحصیل دار اور نیاب تحصیل دار جو کہ فورٹین سکیل کی پوسٹ ہے اور تحصیل دار سکسٹین گریڈ کی پوسٹ ہے اور نیاب تحصیل دار جو ہیں ان کی سیٹس جو تھیں وہ ڈیویئن وائز آئی تھی جس میں تقریباً دس جو ڈیویئنز تھی اور ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ہی انہوں نے آگے جو سٹیز ہیں ہر ڈیویئن کے اندر وہ بھی ڈیفائن کی ہوئے ہیں جس سے آپ اپنا اپنا ڈیویئن جو ہے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ کس ڈیویئن میں آپ فال کرتے ہیں اور کدھر سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور ان میں سے جو کچھ ڈیویئنز ہیں ان کا ریزلٹ آ چکا تھا اور ڈی ایم سیز جو ہیں وہ بھی اپلڈ ہو چکی ہیں اور ریسنٹلی جو ہے ریزلٹ آیا ہے جناب دیرہ غازی خان کا اور ان کی جو ڈی ایم سی ہے وہ آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کسی ایک کینڈیڈیٹ کی جس سے ہمیں کٹ آف میرٹ جو ہے اپن میرٹ وہ پتہ چل جائے گا اور وومن کوٹا کا بھی میرٹ پتہ چل جائے گا اور اگر ہم بات کریں ان کے سلیبس کی جو ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا تو وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ کے دو پیپر کنڈکٹ کیے جانے تھے یعنی کہ کنڈکٹ کیے گئے ہیں دو پیپر آپ کے ان میں سے جو جی سو نمبر کا تھا آپ کا انگلیش کا پیپر جس میں انگلیش کمپریانسن اینڈ کمپوزیشن تھا ایم سی کیوز اور اس کے ساتھ ساتھ سو نمبر کا جو تھا آپ کا وہ جنرل نالج کا ٹیسٹ تھا جس میں آگے پھر فردر ڈیوی این تھی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا جنرل نالج تھا اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹیڈ کوئسن تھے یعنی کہ آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ کا میرٹ ہے وہ آٹ آف ٹو ہنڈرڈ جو ہے وہ ایک کاؤنٹ ہوگا ٹو ہنڈرڈ میں سے جتنے آپ کے مارکس اوپ ٹین ہوگئے اور اب تک جتنے بھی ڈیوینا破یба uur اور posible haven estimate میںدھر ہوہا ہے تو ایوری جو میرت ہے وہ وچو ڈیو ونٹو اوچو سیونٹیو سکس یہاں تک ہے یعنی کہ ایوریج مارکس جو ہے وہ وان ٹوانٹی فائی ریFI vان ٹوانٹی سکس اتنا اوپن میرٹ پہ جو ہے وہ اے کر سو مڈ رہا ہے تو ڈیر کنڈیٹ یہ ہے جی ڈیرہ غازی خان کے کوئی کینڈیڈٹ ہے جن کی ہم نے میرٹ جو ان کی ڈی ایم سی ہے ڈیٹیلڈ مارک شیڈ وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں اور یہ فیلڈ کیسیز ہے یہ جو کینڈیڈٹ ہیں انفورچنیٹلی کوالیفائی نہیں کر سکے فور دی انٹرویو اور ان کے جو ایم سی کیوز پیپر ون کے اندر جو مارکس تھے وہ فیفٹی ٹو پائنٹ فائف تھے اور وہ پاس اور اس میں ٹیسٹ کے پاس ہونے کے لیے آپ کو فورٹی پرسنٹ مارکس چاہیے اگر فورٹی پرسنٹ سے بلو ہیں تو آپ فیل ہوں گے پھر آپ تو انٹرویو کے لیے کنسیڈر ہی نہیں کیے جائیں گے اگر تو آپ پاس ہیں پھر آپ کا میرٹ دیکھا جاتا ہے اور ان کے ایم سی کیوز پیپر ٹو جو ہے اس کے اندر ہیں فورٹی سکس اور ان کے جو ٹوٹل مارکس بنے ہیں وہ انفورچنیٹی نائنٹی ایٹ ٹوپنٹ فائف ہیں اور یہ فیل کیسیز میں ہیں ان کا کوالیفی نہیں ہو سکا کیونکہ جو اوپن مارٹ ہے ڈیرہ غازی خان کا کٹ آف مارٹ وہ تھا جناب وان ٹونٹی سکس پوائنٹ ٹو فائفی یعنی کے لاسٹ کیندیڈیٹ جس نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے اس کے مارکس سے وان ٹونٹی سکس پوائنٹ ٹو فائف اور وومن کوٹا میں جو لاسٹ کینڈیڈیٹ جس نے کوالیفائی کیا ہے انٹرویو کے لیے ان کے ہنڈرڈ پوائنٹ سیون فائف اور سپیشل پرسن کوٹا جو تھے ان کے جو لاسٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کے تھے ہنڈرڈ پوائنٹ ٹو فائف اور مینورٹی کوٹا میں جو کٹ آف میرٹ رہا ہے وہ ون زیرو تھری پوائنٹ زیرو زیرو اور آپ جانتے ہیں کہ جو انٹرویو ہے اس کے لیے ایک سیٹ پر پانچ لوگ جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتے ہیں پھر جو ہائیسٹ مارکس والے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں جن کا لو میرٹ ہوتا ہے وہ ان کو پھر انٹرویو کے لیے پی پی سی کنسیڈر نہیں کرتے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو نیب تحصیل دار کے جتنے ڈیوینز کے پہلے بھی ریزلٹ آئے ہیں اور ڈیرہ غازی خان کا انکلیوڈ کر کے جو میرٹ ہے وہ ون ٹونٹی سکس سے اوپر نہیں گیا تو اس سے یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ جو باقی بھی جتنے ڈیوینز ہیں ان کا میرٹ بھی جو ہے ون ٹونٹی پلس رہے گا اور ون ٹھرٹی یعنی کہ میکسیمم جو ہے ون ٹونٹی ٹو ون ٹھرٹی اس کے اندر اندر ہی میرٹ جو ہے وہ فال کرے گا اور اگر تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ اس رینج میں آئیں گے تو ڈیفنیٹی ڈیفنیٹی انشاءاللہ آپ انٹرویو کے لیے ضرور کوالیفائی کر جائیں گے اگر آپ کے مارکس ون ٹونٹی ٹو ون ٹھرٹی کے بیچ بن رہے ہیں تو گائز یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اور اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کریں تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ اس انفرمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ